نمشکار دوستو میں راکٹر نکھل آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس بیوڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی گمبیر سمسیا جو ہر گھر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں سمسیا سے پورس بھی اور مہلائیں بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں دوستو ہیئر فالز جسے ہم ہندی میں بالوں کا جھڑنا کہتے ہیں بہت ساری مہلائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں ان کے بال بہت زیادہ گرنے لگتے ہیں پوروس بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان کے بھی بال گرنے لگتے ہیں جیسے میرے بال گرے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بیڈیو میں تو آج کی اس بیڈیو میں میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا کہ یہاں کن کارنوں کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ہم ہوموپیتھیک دماؤں سے اس سمسیا کو پرمانینٹلی ہنڈرٹ پرسنٹ کیور کر سکتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں ایک کومبینیشن کے بارے میں جانکاری دوں گا اور ایک بائیو کیمک میڈیسن کے بارے میں جانکاری دوں گا اور ایک سیمپو کے بارے میں جانکاری دوں گا یدی یہاں کومبینیشن آپ صحیح طریقہ سے یوز کرتے ہیں تو آپ کے جو ہیئر فال ہو رہے ہیں بہاں پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو انتق دیکھیں میڈیسن کو اچھی طرح سے سمجھیں اور میڈیسن کا یوز کر کے اپنی پرابلمز کو پوری طرح سے ٹھیک کرے تو چلیے دیرنا کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یدی آپ ہمارے چینل سے جوڑنا چاہتے ہیں تو ریٹ کلر کی بڑن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ ویلائکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ سبھی لیٹیسٹر میڈیسن کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو بات کریں گے ہیئر فالس کے بارے میں جسے ہم ہندی میں بالوں کا جھڑنا کہتے ہیں یدی آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں آپ ہیئر فالس سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تو دوستو میں آپ کو ایک کامن بات یہاں بتا رہا ہوں کہ یدی آپ کے 10-15 بال ڈیلی گرتے ہیں تو یہاں کامن پرابلمز ہیں یدی آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں بہت زیادہ جھڑنے لگتے ہیں تو یہاں کسی ڈیزیز کے کارن بھی ہو سکتا ہے پہلے ہم کارن کو جان لیتے ہیں دوستو پہلے نمبر پہ آتا ہے جنیٹک ہسٹری یدی آپ کے پریوار میں فیملی میں جنیٹک ہسٹری پائی جاتی ہے تو آپ کے بال سوابک ہے دیرے دیرے کر کے گرنے لگتے ہیں جیسے ہمارے بال جنیٹک ہسٹری ہیں دیرے دیرے کر کے وہاں جھڑ رہے ہیں وہاں دیرے دیرے کر کے جھڑ جائیں گے پوری طرح سے وہاں جھڑ جائیں گے پر اسے ہم روک سکتے ہیں کچھ سمیے کے لیے جیسے ہمارے بال جھڑ رہے ہیں اسے ہم کچھ سمیے تک کے لیے روک سکتے ہیں پر یہاں دیرے دیرے کر کے جھڑ جائیں گے دوسرا نمبر پہ آتا ہے دوستو ڈینڈرف ڈینڈرپ کی کارن بھی بال دھیرے دھیرے کر کے جھڑنے لگتے ہیں اور یدی ہم اس کا پوری طرح سے ٹیٹمنٹ کریں تو بال جھڑنا روک جاتے ہیں اور یہاں سمشیاں پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے نیوٹریسن کی کمی یدی آپ کو بہت زیادہ نیوٹریسن کی کمی ہے بیٹامینز کی کمی آپ کے سریر میں ہو گئی ہے جس کے کارن بھی آپ کے بال جھڑنے لگتے ہیں چونتے نمبر پہ آتا ہے دوستو انزائیٹی اور اسٹریس آپ بہت زیادہ تناؤں لیتے ہیں آپ کو بہت زیادہ انزائیٹی ہے یا آپ ڈپریشن کی کنڈیشن میں ہیں تو آپ کے بال دھیرے دھیرے کر کے جھڑنے لگتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دوستو ڈائیبیٹیز یدی آپ کو ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے یا آپ کسی لانگ ڈرم ڈیسیز سے سفر کر رہے ہیں اس سے ریلیٹیٹ یدی آپ میڈیسن کھا رہے ہیں تو آپ کو بھی بال جھڑنے کی پرابلم ہو سکتی ہے ان کارنوں کی بجے سے یہاں پرابلمز ہیئر فال کی آپ کو ہو جاتی ہے اب جانیں گے دوستو میڈیسن کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک کومبینیشن بتا دیتا ہوں جو بہت ہی افاکٹیو ہے کلنیکل پریکٹیس میں میں نے یوز کیا ہے اپنے بالوں میں بھی یوز کیا ہے کافی ماترہ میں ہمارے بال جھڑنا کم ہو گئے ہیں تو آپ بھی یہاں کومبینیشن یوز کر سکتے ہیں ویڈیو کی لاشٹ میں ایک سیمپو کے بارے میں میں آپ کو جان کاری دوں گا تو آپ کو تین طرح چار طرح کی مدر ٹینچر آپ کو لے کے آنے ہیں میں ہاں پکچھا لگا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے پہلے نمبر پہ آتا ہے دوستو جوویرنڈی کا مدر ٹینچر دوسرے نمبر پہ آتا ہے آرنیکا کا مدر ٹینچر تیسے نمبر پہ آتا ہے تھوزہ کا مدر ٹینچر اور چہتے نمبر پہ آتا ہے کچوریا امریسیا کا مدر ٹینچر یہاں میں نے چاروں مدر ٹینچر کی پکچر لگا دیئے ہیں آپ ایک سکن سوٹ لے لیجئے گا اور اس کو برابر ماترہ میں ملا کے آپ کو لگانا ہے کسی بھی ہوموپیتھگ میڈیکل سوپ میں جائیے گا ہنڈرڈ ایمیل کی خالی وارٹر لینی ہے اور آپ کو کانج کی سیسی لینی ہے پلاسٹک کی سیسی آپ کو نہیں لینی ہے اس کو برابر ماترہ میں ملا لینا ہے اور آپ کو کوکونٹ اوائل کے ساتھ ملا کے ڈیلی رات میں اسے اپنے بالوں میں لگانا ہے اور اسے مساج بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈینڈرپ کی پرابلم ہے بہا بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کے بال کے جو روٹ ہے پتلے ہو گئے ہیں بہا بھی دیرے دیرے کر کے گھنے ہونے لگیں گے اور آپ کے بال کے روٹ جو پتلے ہیں وہاں سے جھڑ رہے ہیں اور وہ بھی دیرے دیرے کر کے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو اس طرح سے یوز کرنا ہے ڈیلی رات میں اپلائی کرنا ہے اب آپ کو میں کچھ ہوموپیتھک میڈسین بتانے جا رہا ہوں جو بہت ایف ایکٹیو ہے پہلے نمبر پر لے کے آنی ہے دوستو ایسیڈ فوس یا ڈائیلوشن فارم میں آپ کو ملے گی میں یہاں پکچا لگا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے یا 200 پوٹینسی میں آپ کو لے کے آنی ہے سنگل دوز آپ کو ڈیلی کم سے کم 15 دن تک اس میڈسین کا یوز کرنا ہے دوسرے نمبر پر لے کے آنی ہے آپ کو تھوزہ بانیم پوٹینسی میں یہاں پکچا لگا دیتا ہوں اسے بھی آپ دیکھ لیجئے تھوزہ بانیم پوٹینسی میں سنگل دوز آپ کو لینا ہے اس کے بعد 15 دن کے بعد ایک بار آپ کو پھر سے ریپیٹیشن کرنا ہے تیسے نمبر پر آپ کو لے کے آنی ہے بسپڈین میں یہاں پکچا لگا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے اس کی چار بھون سوبہ اور چار بھونسی اچھے ریزلٹس ہے میں بھی کچھ سمجھ کے لیے یوز کر رہا ہوں تو آپ بھی اس میڈسین کا یوز کر سکتے ہیں اب آپ کو لے کے آنی ہے دوسرے ہوتی اچھا کام کرتی ہے یہاں ان پرسنٹوں میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہے جنہیں بہت زیادہ ڈینڈرپ کی پرابلم ہوتی ہے جب بھی ان کے بال گچھوں کے روپ میں گرتے ہیں اور جب بھی وہاں والوں کو ساف کرتے ہیں تو ساف کرنے کے ساتھ خکسیاں جیسی کافی ماترہ میں ان کے گرتی ہے اس میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہے بار ایکس پوٹینسے میں یوز کریں گے میں یہاں پکچا لگا دیتا ہوں چار بھولی سوپہ چار بھولی دوپر میں چار بھولی رات میں کنٹیونی کم سے کم چھے مہینے تک اس میڈسین کا آپ کو یوز کرنا ہے نیچٹ آپ کو لے کے آنا ہے سیمپو میں سیمپو کی یہاں پکچا لگا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے یہاں WSI کمپنی کا ہے اینٹی ڈینڈرپ سیمپو ہے ہر کسی کو یہاں سیمپو لگانا ہے چاہے وہاں میلز ہو چاہے وہاں فیمیلز ہو اس اینٹی ڈینڈرپ کا سیمپو کا آپ کو یوز کرنا ہے جب بھی آپ بالوں کو ساف کرنے چاہیں تو اسے کم سے کم دس مٹ تک ہیئر میں لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ہیئر بوس کر لینا ہے اس طریقے سے اس سیمپو کا یوز کرنا ہے جو میدر ٹینچر کا کومبینیشن میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں کومبینیشن آپ کو کنٹینی یوز کرنا ہے ڈیلی راتری میں آپ کو لگانا ہے آپ کو یوز کرنا ہے چار گولی صبح چار گولی دوپھر میں چار گولی رات میں اور جو میں نے آپ کو ڈیلویشن بتایا ہے جس طرح سے بتایا ہے اسی طرح سے آپ کو یوز کرنا ہے یدی آپ کو سمجھنے میں کوئی بھی پرابلنس آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ رکھتے ہیں یدی آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی سمجھنے اس سے ریلیٹیڈ آپ ٹیٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن آپ ہم سے کنسٹ کر سکتے ہیں ڈسکیلسن باکس کے نیچے پوری جانکاری دی گئی ہے اس کے ان میں میں اپنا واتس اپ نمبر دے دیتا ہوں آپ ہم سے بھی کونٹیک کر سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں دوستو یا ویڈو اچھا لگا ہے ویڈو اچھا لگا ہے تو ویڈو کو لائک کریں ریٹ کرر کی بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئگن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ سبھی لیٹسٹ میڈسن کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے پھر ملیں گے نیکچ ویڈیو میں تب تک لیز رہن جائے وارت بندے مادر